سلام علیکم دوستوں میں ان کا تمام سب خیلیت ہوں گے تمام طالب ہیں علیکن یہ جس نے پوری قائنات بنائی سی کے دام سیفر جیسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستوں ضرورت کیش اور ادھار اپلیکیشن یہ پاکستان میں سوت کا سریعام کام کر رہی ہے اور جو لوگ گلتی سے ان اپلیکیشن سے لون لے کے بیٹھے ہیں وہ اب پہتار ہیں کیونکہ ان لوگ انہیں لون لیا تھا تین مہینے کا ٹائم سمجھ کے ان کو ملا ہے سات دن کے لیے پہلے تو کسی کو پتا نہیں تھا مگر آج کل یہ جو چیز عام ہو چکی ہے یہ جو مافیا ہیں ان کا دندہ ہر کسی کو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ لوگ کیسے بندے کو بھیرتے ہیں اور کیسے یعنی ان کو لون دیتے ہیں اور اس کے بعد اسے کیسے بلیک میننگ کرتے ہیں توچر کرتے ہیں اور کہیں حد تک یعنی کہ یہ بندوں کے فوٹو اگرہ اور ویڈیوز اگرہ بھی ایڈٹ کر کے لیک کر دیتے ہیں ان کو بلیک میننگ کرتے ہیں تو دوستوں کافی جو دوست پریشان ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اگر ہم لوگ ان سے لون لیا تو ہے مگر ہمارے پاس بھی پیسے نہیں ہے جمع کرانے کے لیے تو ہم کیا اگر ان کو واپسی نہ کریں تو ہمارے اوپر کوئی کاروائی تو نہیں ہوگی یا ہمارے اوپر کوئی کیس تو نہیں ہوں گے یہ بات انتو میں کافی ویڈیو میں بتا چکا ہوں مگر آج میں آپ کو ایک تھوڑی سی اور بات بتانے کے لیے یہ ہی یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سود لینا دینا تو آپ کو پتا ہے سود لینے والا بھی گناہگار ہوتا ہے سود دینے والا بھی گناہگار ہوتا ہے اسلامین عزدیے سے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں قرض ادھار اور سود میں فرق ہے ادھار ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ بندہ اکسی سے بھی لے لیتا ہے پھر جائے ایک مہنے کے لیے لے یا پھر ایک سال کے لیے لے لے اور اگر آپ اس کو ریٹن کریں گے تو اتنے ہی کریں گے جتنی آپ نے اسے ادھار لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر اسی سے دس ہزار روپے لے لیے تو آپ نے اگر اس کو واپسی کرنے ہیں تو آپ نے اس کو پندرہ ہزار بے کرنے ہیں اسے ادھار نہیں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کمیشن سود تو یہ سود جو ہے سود ظاہری بات ہے کہ اسلام میں سکتی سے منع ہے لینا بھی منع ہے دینا بھی منع ہے اگر آپ سود کسی کو دیں گے تو بھی یعنی کہ آپ گناہگار ہیں اگر آپ کسی سے لیں گے تو بھی گناہگار ہیں یعنی کہ اس طرح کے اور پارکستان کے آئین کے حساب سے یہ چیزیں گے اردمی ہیں اگر آپ کسی کو سوت نہیں دیتے کسی کے پیسے اگر لے کے بیٹھے ہیں اگر آپ سوت پہ لے کے بیٹھے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ کا پولیس کس نہیں بندہ آتا میں آپ کو یہ بات بتاؤ آپ کا کس نہیں بندہ پولیس جو ہے یا پارکستان کا جو قانون ہے وہ آپ کو یعنی کہ سوت کے لیے یعنی کہ آپ کو جو ہے نا گرفدار نہیں کرے گا یا آپ کے اوپر پریشرائز نہیں کرے گا کیونکہ یہ ایک سوت ہے حالانکہ جو سوت کا کام کر رہا ہے اگر پاکستانی نجریہ سے حساب سے دیکھا جائے تو وہ خود گناہگار ہے اور اس کو خود پولیس جو ہے اس کو ہی جیل لے کے جائے گے تو یہ دو چیزیں میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ ایک اسلامی طریقے سے اور نمبر دوسرا جو ہے پاکستانی قانونی طریقے سے بھی یہ سوت جو ہے حرام ہے اور آپ کو انٹرنیشنل طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ سوت کے مارکب کیا ہوتے ہیں اور سوت کے طریقے کار کیا ہوتے ہیں اور سوت آپ کس بناتے دے سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے میں آج شیئر کروں گا کیونکہ سوت کا کام ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بندے سے بھی سوت لیتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے یعنی کہ ایک فنگر لگنا لازمی ہوتا ہے سنافتی کارڈ سنافتی کارڈ تو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لائی پیکچر بھی آپ کی جو ہے نا موبائل کے ذریعے پہ کھینچ کے کوئی بھی اپلوڈ کر سکتا ہے بعد ہوتی ہے فنگر گی اور اس کا مارکب جو بن رہا ہے تو وہ انٹرنیشنل طریقے سے لیگل ہے ان لیگل ہے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو اپنی جو ایک سوچ کی اپلیکیشن ہے تو اگر آپ دس ہزار پر دیکھیں پھر آپ سے بیس ہزار پر مانگیں تو یہ ایک ان لیگل ہے اور اس کے ساتھ میں اگر آپ کا کوئی دیٹا چوری کرتا ہے تو ایک وہ بہت بڑا جرم ہے تو یہ اپلیکیشنیں یہ جرم کر رہی ہیں آپ کا دیٹا چوری کر کے اگر آپ کو یہ لون دیتی ہیں آپ کا کوئی دیٹا چوری نہیں کرتی آپ کی پھون کی پکچر وغیرہ یہ ساری چوری نہیں کرتی تو یہ اپلیکیشن بلکل صحیح تھی یہ اپلیکیشن آپ کا دیٹا چوری کر لیتی ہیں آپ کیا پتا کہ آپ کے دیٹے کا وہ کیا کریں گی اور یہ ایک جرم ہے یعنی کہ یہ اپلیکیشنیں خود ایک جرم کر کے بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ آپ کے خلاق کیا کاروائی کریں گی تو جہازہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں جمع کرانے کے لیے تو ان کے موہ پہ مارو آپ جان چھوڑا کے بیٹھ جاؤ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے نمبر وغیرہ بند کرنا پڑے گا اور آپ کا جو ڈیٹا چلا گیا ہے ان کے پاس اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ لون اپلیکیشن ہے یہ مافیا ہماری ملک پہ ایسے ہے یعنی کہ چھا گئے ہیں کہ پوچھو مت صبح کو الگ اپلیکیشن آتی ہے تو ان کی اپلیکیشنیں بڑھ دی جاتی ہیں اور ہمارے لوگ بھستے جاتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی اور پروبن ہے اس لوگ کے ریلٹیٹ تو مجھے کمیرس میں لازمی بتائیے گا میں آپ کو اس لیے ریل ویڈیو دوسری لے کیا ہوں ملتے ہیں اس طرح نیوڑے کے ساتھ مجھے اجازت لہا